یار آج کل تو میں بلکل گھر پہ ہوں کچھ شوز نہیں ہے ایبنس نہیں مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں اپنے اینکرنگ میں کیا کام کروں کیسے کروں اگر آپ بھی یہ سوچ رہیں گے گھر پر ہیں اور کیا ایسا کریں گے تاکہ آپ کی اینکرنگ زبردست ہو جائے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں پانچ ایسی ایکسرسائز دوستوں جسے آپ گھر پہ بیٹھے روز کریں گے تو آپ کی اینکرنگ بہت ہی اچھی ہو جائے گے ہائی مائنم اس گری شرما اور میں آپ کو بتانے والا ہوں دوستو یہ جو پانچ ایسرسائز ہیں کچھ ہو سکتا ہے آپ نے پہلے سنی ہو یا پھر آپ نے ان کے بارے میں سنا ہو ہمیں لگتا ہے کہ ان سے کیا ہوگا لیکن یقین مانیے جب آپ انہیں کرنا شروع کریں گے تو جس طرح ایک ایک موتی سے پوری مالہ بنتی ہے اسی طریقے سے روز روز جب آپ انہیں کریں گے تو اس سے آپ کی اینکرنگ اتنی شارپ ہو جائے گی اتنی کلارٹی آ جائے گی آپ کی اینکرنگ میں کہ ہر کوئی جب بھی آپ سٹیج پر جائیں گے تو آپ کی بہت بہت تعریف کریں گے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ شوز بھی ملیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو جو سب سے پہلی ایکسرسائز آپ کو اپنی اینکرنگ کو صدارنے کے لئے کرنی ہے وہ ہے ریڈنگ نیوز پیپر لاؤڈلی یہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے جس کا استعمال کمیونکیشن سے جڑے ہوئے پبلک سپیکنگ سے جڑے ہوئے اور اینکرنگ سے جڑے ہوئے یا ایون ایکٹنگ سے جڑے ہوئے لوگ ہر کوئی اس کا استعمال کرتے ہیں ہمارے کو یہ سننے میں بہت ہی دوستو ایسا عجیب سا لگتا کہ ہاں بھائی نیوز پیپر روج ریڈ کرنے سے ہوگا کیا لاؤڈلی ریڈ کرنے سے ہوگا کیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارا سب کانشنس مائنڈ ہے نا وہ ان ورڈز کو فیڈ کرتا جاتا ہے اور جب وہ ان ورڈز کو فیڈ کرتا جاتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی کیونکہ جیسے ہم کبھی سٹیج پر بات کرتے تو ہمارے کو بات کرتے ہوئے لیکن ہمارے بیچ میں آئے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں نا بیچ میں تو وہ ساری جو یہ جو ہوا ہے آپ نوٹ کروگے تو بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں تو یہ نیچرلی اینڈ آٹومیٹکلی اپنے آپ پہ گائب ہو جائے گا اور آپ کو آٹومیٹکلی ورڈز ملنے لگے جنگے تو آپ میں بھی کسی بھی کسی بھی نیوز پیپر کو لے کر کے جیسے فور ایکزمپل آپ نے نیوز پیپر لیا اور آپ پہ اگر نیوز پیپر آج کل نہیں آ رہے ہیں تو آپ آن لائن نیوز پیپر پہ بھی جا سکتے ہیں ہندوستان ٹائمز کا ٹائمز آف انڈیا کا آن لائن نیوز پیپر اپنے موبائل پر ہی کھولی اور اس کو پڑھی ہے بلکل ہی لوڈلی پڑھی اس کو پرائم منسٹر نریندر موڈی آن ناؤنسٹ آباؤٹ دی تین دیز لوگ ڈاؤن اور می بھی تونٹی دیز لوگ ڈاؤن ان انڈیا وچھ کرییٹیڈ آ لڈ آف کیاوس بیٹوین انڈیا پیپل تو اس نیوز پیپر کو آپ کو کم سے کم بیس منٹ تک اس نیوز پیپر کو روز لاؤڈلی پڑھنا ہے اور اس کا فرق آپ بیس دن اس کو کر کے دیکھیں گے اس کا فرق آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو آواز میں کلیریٹی آ گئی ہے آپ کو ایک طرح کا کانفیڈنس آ گیا ہے اور جو بیچ میں یہ وہ جو آپ ڈیلے کر کے بولتے ہیں ہمیں خود نہیں پتا ہوتا وہ آپ نے بولنا بلکل بند کر دیا ہے دوسری جو ایکسرسائز ہے جسے آپ گھر بیٹھے اپنی آنکرنگ کو صدارنے کے لئے کریں وہ ہے ریکارڈنگ یور اون وائس اور لسننگ اس کا استعمال میں نے اپنے کریئر کے شروعاتی دنوں میں بہت زیادہ کیا ہے کیونکہ جب بھی ہم کچھ بولتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کتنی سپیڈ میں بات کر رہے ہیں یا ہم کتنی دھیرے بات کر رہے ہیں یا ہماری آواز بہتی کرکش سنائی دے رہی ہے یا ہم نوز سے بات کر رہے ہیں یا ہم اپنی بیس کی آواز کا استعمال نہیں کر رہے ہیں یا ہم بہتی اونچے والے لیول سے بات کر رہے ہیں جو کی بہتی عجیب سنائی دیتا ہے یا ہم بلکل بیس سے بات کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا رہتا کہ ہر ایک ہر ایک شخص اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا سمجھنے کے کوشش کرنی پڑے گی ہر ایک شخص ایک لیول پر بات کرتا ہے جیسے یہ میں اس لیول پر بات کر رہا ہوں اور یہ میں اس لیول پر بات کر رہا ہوں اور یہ میں اس لیول پر بات کر رہا ہوں اور میں کتنی سپیڈ سے بات کر رہا ہوں اور میری جو بات کا ہے وہ سنائی دے رہی ہے کہ نہیں کیونکہ جب ہم سپیڈ میں بات کرتے ہیں یا ہم بہت دھیرے بات کرتے ہیں ہمیں خود نہیں پتا چلتا آج کل دوستو ہمارے پاس بہت اچھی بات ہے ہمارے پر ٹیکنالوجی ہے ہمارے پر موبائل ہیں جن موبائل میں وائس ریکارڈر کی ایپ ہم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو میبھی آپ وائس ریکارڈر کی ایپ کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اور اس وائس ریکارڈر کی ایپ میں آپ کو ٹونٹی منٹ تک اپنی آواز ریکارڈ کرنی ہے اس ٹونٹی منٹ میں آپ کو کیا بولنا ہے آپ میں بھی جو نیوز پیپر پڑھ رہے ہیں آپ وہ بھی بول سکتے ہیں یا آپ کوئی بک جو پڑھ رہے ہیں میبھی آپ کوئی بیک بک لے کر کے اس بک کو پڑھئے اور وہ بھی آپ بول سکتے ہیں یا پھر آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ آپ میبھی کوئی بھی جو کی ایک اینکرنگ کی پریکٹس کرتے ہیں بھی بھی آپ اس میں ریکارڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اسے سنیے آپ اسے سنیے as a second person یہ منہ سمجھئے کہ یہ آپ کی آواز ہے یہ سمجھ کے سنیے کہ یہ کوئی اور بول رہا ہے اور آپ اس کو سن رہے ہو اور تب آپ اس کا وشلیشن یعنی کہ انالیسز کیجئے کہ اس میں کیا کمی ہے کیا یہ تیج بول رہا ہے یہ دھیرے بول رہا ہے یہ پروپر پوز نہیں لے رہا ہے پوز نہیں لے رہا ہے یا اس کی آواز میں موڈولیشن کی تھوڑی سی کمی ہے تو جب آپ اسے اپنی آواز کو خود سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کی آواز میں یا آپ کی سپیڈ میں جیسا آپ سوچتے تھے اس سے زیادہ ہزاروں گلتیاں آپ کو ملیں گی تو جب ہم خود سیلف انالیسز کر پائیں گے تب ہی ہم اپنے آپ کو کر پائیں گے یہ ایک رامبان علاج کی طرح ہے جس کا ایفیکٹ آپ خود ہی دس دن اپنی آواز ریکارڈ کیجئے اور سنیے آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کو کن کن چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے جو پریکٹس آپ کو گھر میں رہتے ہوئے ایکسرسائز کرنی ہے اپنی آنکرنگ کو کرتے ہوئے یہ ہے دوستو ہمارا جو مائنڈ ہے اتنا کتہ رہتا ہے یہ ہمارا کو ہمیشہ دھوکا دیتا رہتا ہے ہم یہ سوچتے کہ ہاں چلو ٹھیک ہے ہم کل سے شروع کر لیں گے نہیں 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 ٹھیک ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں اگدم سے موبائل میں بیٹھ جاتے ہیں میں موبائل میں تھوڑا فیس بک دیکھا تھوڑا انسٹاگرام دیکھا تھوڑے گریش بہیا کے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لئے تھوڑے ادھر ادھر ایسے کامیڈی نائٹس کے ویڈیو دیکھ لئے کپل کے ویڈیو دیکھ لئے بس اسی میں صبح اٹھتے ہیں شام ہو جاتی ہے رات کو پھر ہم پھر سو جاتے ہیں پھر سوچتے ہیں کل سے ہم ضرور کریں گے پھر دوبارہ کل صبح اٹھے آدھر ٹیم بریکفیسٹ میں ہو گیا ہے پھر آر نہا ہوں یا نہ نہا ہوں یہ سوچنے میں چلا گیا پھر تھوڑا بہت گھر والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں پھر یہ سوچنے میں چلا گیا یار میں تو اپنی لائف میں کچھ نہیں کر رہا ہوں میری لائف میں کچھ ہو ہی نہیں رہے دوستو ایک ایک دن امپورٹنٹ رہتا ہے ایک ایک دن امپورٹنٹ رہتا ہے اور جو ایک دن آپ کا بیٹ گیا وہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا تو اس لئے آپ ایک قسم کھائیں قسم یہ کھائیں کہ روج آپ کو تین نئے جوکس یا پھر تین نئے شائریاں یاد کرنی ہے ایسا نہیں کہ آپ نے صرف اپنے ڈائری پہ لکھ دیا یا ریجسٹر پہ لکھ دیا یا موبائل کے میں کہیں پر کسی پیج پہ لکھ دیا نہیں آپ کو وہ یاد کرنی ہے روز تین نئے شائریاں بوند بوند سے ہی نا پورا یہ ساگر بھڑتا ہے آپ کو لگے گا کہ صرف تین جوکس یا تین شائری کرنے سے کیا ہوگا لیکن آپ امیجن کرو آپ سوچو جب آپ روز تین نئے شائریاں یاد کریں گے یا تین نئے جوکس دونوں میں سے کچھ بھی آپ ایسا کر سکتے ہو کسی دن شائری یاد کرو یا کسی دن جوکس یاد کرو تو آپ یہ سمجھ لو کہ آپ کو ایک مہینہ جب ختم ہوگا تو ایک مہینے میں آپ کے پاس کتنی ساری شائریاں ہو جائیں گے ہندر سے زیادہ شائریاں آپ یاد کر لیں گے اور جوکس کر لیں گے اب آپ بولو گے انہیں سرچ کہاں سے کرو سب سے بڑے ہمارے جو بھاگوان ہیں انٹرنیٹ بھاگوان جن کے پاس پورا کا پورا سامراجہ بھرا پڑا بسے رامائن دیکھ رہے ہیں آپ آج کل میرے گھر میں تو سب سے شام صرف رامائنی دیکھ رہے ہیں ماتے پتے یہ چیزیں کر رہے ہیں اینیوے تو یہ تینوں چیزیں آپ کو قسم کھانی کہ آپ کو روز کرنی ہے اور آپ رات تب تک سو گئے نہیں جب تک آپ نے تین جوکس یا تین شائریاں یاد نہیں کی اور اگر آپ سونے لگے بینا جوکس شائری کے تو اپنے آپ کو تین تھپڑ ماروگے اس طرح کہ جب آپ اپنے آپ کو کمیٹمنٹ دیتے ہو تب ہی کر پاتے نہیں تو سارا دن سے موبائل پر ہی لگے رہتے ہیں بس ہم سوئے رہتے ہیں نہ 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 بس ہی نہیں میں پورا ٹائم پاس ہو جاتا ہے پھر سوچتے ہیں کہ میری زندگی میں کچھ نہیں ہو رہا ہے تو یہ آپ کو قسم کھا لینی ہے کہ روز مجھے تین جوکس یا تین شائریاں ضرور کرنی ہے دوستو اس سے جوڑی بھی بات بتا دو کہ یہ ایک سکل ٹیلنٹ ہے سکل ٹیلنٹ ہے اینکرنگ یہ نہیں ہے کوئی پیٹ سے سیکھے نہیں آتا ہے یہ ایک سکل ٹیلنٹ ہے یعنی جسے سمیں کے ساتھ آپ ڈبلپ کر سکتے ہیں سمیں کے ساتھ آپ اسے امپروو کر سکتے ہیں سمیں کے ساتھ آپ اس کو تراش سکتے ہیں پیٹ سے سیکھے کوئی بھی اچھی اینکرنگ یا کوئی بھی سٹیج اینکرنگ یا پابلک سپیکنگ نہیں آیا ہے یہ ایک سکلڈ چیز ہے میں نے بھی اس کو روز کام کام کر کے اس کو امپروو کیا ہے اور ابھی بھی امپروو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہ میرا تھرڈ پوائنٹ ہے جسے آپ کو پرابرلی ایوری ڈی آپ کو لکھنا ہے پورت پوائنٹ پریکٹس آف ٹیکنگ انٹرویو اور آسکنگ کوئیسٹن اس کا استعمال جب میں نیا نیا اینکرنگ کے شروعات کر رہا تھا تو میں نے اس کا استعمال ضرور کیا ہے دوستو اب آپ آج کل تو باہر نہیں جا سکتا اور ویسے بھی باہر کسی سے ملنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے آپ کو میں چاہتا ہوں کہ جب آپ گھر پہ بیٹھے رہنا اپنے ممی کو لے لیں پاپا کو لے لیں بھائی بہن چاچی جس مرجی کو بھی لے کے ان کو سامنے بٹھا کے ان کا انٹرویو لینے کی پریکٹس کریں جیسے آپ کے ممی جی کو آپ نے سامنے بٹھا دیا تو چلیے دوستو آج کے شو میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور آج میرے ساتھ ہے ہمارے گھر میں گریشٹی کی ممی جی گریشٹی کی ممی جی جو صبح سے شام تک اتنی محنت کرتی ہیں ان سے چلیے پوچھتے ہیں آپ یہ مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے جھڑو لگانا زیادہ مشکل ہے یا پوچھا لگانا زیادہ مشکل ہے کچھ بھی سوال جب آپ پوچھئے وہ جو جواب دیں گی اس میں آپ کو دھیانکنا ہے وہ جو جواب دیں گے یا دیں گے ان کی جواب سے آپ کو نیا سوال کھوجنا ہے تو آپ کے مائنڈ کی ایسی پریکٹس ہو جائے گی کہ جب بھی آپ کسی سے آڈینس سے باتچیت کریں گے ایک تو پی 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 کی آواز آئی یہ آپ کو باہر سے لوگ لوگ ڈاؤن کا آرڈر نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ تو جو ان سے بات کرتے ہوئے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا جواب سے ہی آپ کو سوال کھوجنا ہے آپ کچھ بھی بات کرنا شروع کر دیجئے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھینس کا دودھ زیادہ اچھا ہوتا ہے یا گائے کا دودھ اچھا ہوتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پوچھا آپ اچھا لگاتی ہیں یا پھر پاپا اچھا لگاتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ گھر میں سب سے ہنسم میں ہوں ممی ہے پاپا ہے یا چھوٹا بھائی ہے کچھ بھی بات چیت کیجئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم پاد کیوں مارتے ہیں یا کچھ بھی باتشیت کیجئے ایجنڈا یہ نہیں ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں ایجنڈا یہ ہے کہ آپ کے مائنڈ کو دوسروں کا انٹرویو لینے کی آپ کو پریکٹس کروانے ہی ہے so this is the fourth point practice of taking interview or asking questions and the fifth one is the most important thing اس کی بہت بار schools اور colleges میں اس کی پریکٹس بھی کی جاتی ہے ایک مچھر ابھی یہاں سے گھوم کے گیا دیکھا آپ نے یہاں تو ایک تو پیم پی ہو رہا ہے یہ مچھر آ رہے anyway میرے کو ویڈیو بنانا ہے so fifth جو point ہے وہ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہے extempo یعنی کہ آپ اپنے گھر سے روم سے باہر نکلیں جو بھی چیز آپ کو دکھ رہی ہے جیسے for example میرے کو یہ کتاب دکھ رہی ہے اب مجھے کتاب کے اوپر ایک منٹ بولنا ہے نون سٹاپ رکے وے کتابیں کیا ہیں کتابیں ہماری زندگی میں ہمارے دوستوں کی طرح ہیں کیا اچھا ہے کیا برا ہے یہ کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کتابیں ہمیں زندگی میں آگے کا مارگ درشن کراتی ہیں کتابیں بہت سے بڑے سکسسفل لوگ بھی کتابوں کو پڑھتے دے آئے ہیں اور اپنی جیون کی سفلتہ کتابوں میں ہی بتاتے دے آئے ہیں کچھ بھی آپ کو ملے جیسے یہ مجھے نمک کی ہمارے گھر میں سلاد میں ڈالنے والی نمک کی دکھی ابھی اب اس کے اوپر ایک منٹ بولنا ہے نمک نمک کا استعمال ہم اپنے گھر میں سلاد کے لئے کرتے ہیں سلاد کو ٹیسٹی بنانے کے لئے نمک ڈالا جاتا ہے حالانکہ بولی ووڈ کے گانوں میں بھی نمک کا استعمال ہوتا ہے نمک عشق کا کسی کی محبت کے لئے بھی نمک کا استعمال کیا جاتا ہے ان کی نمکین آنکھوں میں آپ سمجھیں جو بھی آپ کو سامنے نظر آئے میرے پیچھے کیا ہے پردہ پردہ پردے کا استعمال ہم سورج کی روشنی کو اپنے گھر میں نہ آنے کے لئے کرتے ہیں لیکن پردے کا استعمال بولی ووڈ کے گانوں میں بھی ہوتا ہے پردہ نشی کو بے پردہ نہ کر دو تو آپ سمجھیں لیکن اس ایک منٹ آپ کو رکنا نہیں ہے آپ کو continue بولتے رہنا ہے اس سے کیا ہوگا آپ کا جو subconscious mind ہے اس کو ایک order مل جائے گا کہ آپ کو continue بولنے کی practice ہونی چاہیے تو جب بھی آپ stage پر آپ بولنے کے لئے جائیں گے تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ naturally جو next words ہیں وہ آپ کے یہ نمکی ڈبی نیچے گر گی یا میرے اوپر سو جو next words ہیں وہ automatically آپ کے mind پر آنے لگے ہیں اور آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ جو آپ تھوڑا سا fumble کرتے تھے یا آن کرتے تھے وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے so i hope i'm damn sure کہ آپ ان پانچوں exercises کا گھر پہ روز روز استعمال کریں گے اور مجھے آپ ویڈیوز میں ان کو استعمال کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اور یہ ویڈیو میرا آپ کو کیسا لگا یہ بھی مجھے بہت بہت بے سبری سے انتظار رہتا ہے کہ آپ کمنٹ سے مجھے ضرور بتائیے خوش رہیے آواد رہیے محنت کرتے رہیے اور زندگی میں آگے بڑھتے رہیے thank you for watching دوستو bye take care namaskar